السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹارٹ کرنے لگے ہیں جی آج کا پیارا سا دن اور یہ ہے صبح کا خوبصورت سا منظر جو ہمارے گھر کے ٹیرس سے نظر آتا ہے تو مارننگ ویو کیپچر کرنے کے لیے میں روز ٹیرس پر پہنچ جاتی ہوں تاکہ یہ پیاری سی صبح کیپچر کی جائے اور گرینری دیکھ کر تو ویسے ہی آپ ریفریش سے ہو جاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناشتہ یہ ہے ہمارا بریک فرسٹ وہی بریک فرسٹ جو کتنے دن سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور شاید یہ اب آخری بار ہے اس پاکستان کے ٹرپ میں اور اس کے بعد آگئے تھے میرے ماموں ملنے کے لیے واپس جانے کا ٹائم بہت قریب ہے اور اب چل رہے ہیں جی گوڈ بائی میٹ اپس آپ کون سی پسند کریں گے کلیے کون سی لیں گے اور اللہ تعالیٰ تمام بڑوں کو سلامت رکھے ان سے بڑی رونک رہتی ہے گھروں میں اور دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں تو جی نیکسٹ ہے جی ہمارا گنے کا جوس جو کہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا اب جب تک ہیں تو پی لیتے ہیں وہاں بھی ملتا ہے وہاں جا کر وہاں والا بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے پاکستان میں نا ما شاء اللہ ما شاء اللہ تین ٹائم کھانا چلتا ہے بریک فرسٹ لانچ اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں بھی جب آپ کا دل کرے تو ہلکی پلکی بھوک میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے اور ویسے بھی کھانے کا گھر بنا ہوا ہے یہ پاکستان ملتان جگہ جگہ اتنے فوڈ آئیٹمز کھلے ہوئی ہیں کہ کیا بتاؤں تو آج کا کچھ لانچ کا مینیو اس طرح سے ہے کہ ہم نے منگوائی ہے ملتان کینٹ کی دیلی نہاری سے نہاری بیف کی بھی چکن کی بھی اور یہ کچھری بنائی ہے میری آپی نے اور اس کے ساتھ یہ سپیشل سگنیچر رہتا دوپہر کا کھانا ہمارا ہو گیا ہے اور اب ہم ریڈی ٹو گو ہیں ہم جا رہے ہیں جی کے کے مارٹ امریکہ سے آتے ہوئے بھی اتنے سارے کوئی ریٹرن کے کام تھے جو آنے سے پہلے پہلے فینش کر لیے تھے اور اب ایسے ہی ہے کہ کے کے مارٹ کا کچھ ریٹرن تھا ہمارے پاس یا ایکسچینج کہہ لے تو وہ کروانے کے لیے ہم ماں بیٹی پہنچ گئے ہیں جی کے کے مارٹ اور یہاں راستے میں ہی ہم نے گولہ کھایا تھا اور آئی تنگ سو یہ ہمارا لاسٹ گولہ ہوگا پہلی بات تو یہ کہ موسم چینج ہو گیا ہے اور سیکنڈلی سفر کرنا ہے تو اب بیمار ہونا ہم مفور نہیں کر سکتے ہیں اچھا جتنے بھی میں نے گولے کھائے ہیں نا ان کے اندر سب سے بیسٹ یہی والا تھا نہ مجھے اس کا نام یاد تینوں کلرز آویلیبل تھے اور زبردست قسم کا کھویا تھا پاکستان اور پاکستان کے یہ سٹریٹ فوڈ کے مزے ابھی تو بس انجوائی کرتی جاؤ اور بعد میں پھر ان ویڈیوز کو دیکھ کر یاد کرنا ہے تو جی اٹلاس جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے کیکے مارٹ پر ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور پہنچتے ہی مجھے یاد آگئے جی پاپڑی چاٹ میں آج ممہ کے ساتھ آئی تھی آپی کے ساتھ تو میں نے دو تین دفعہ یہاں کھا لیا ہے اور آج ممہ کو بھی ہم ٹرائے کروائیں گے ملتان میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ چیزیں ٹرائے نہیں کہ اب یہ میرے ساتھ ہی ٹرائے ہو رہی ہیں میرے پاس نہ دو تین چیزیں تھی یہ ریٹرن کی اور وہ ہی میں کروانے کے لیے آئی تھی اور ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے جب بھی کچھ ریٹرن کروانے آؤں تو ڈبل کا ٹرپل اور کچھ بائے کر لیتی ہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بیگز میں سپیس بلکل بھی نہیں ہے اور راستے میں بس میں یہی سوچتی رہی میں یہ بیگز میں ڈال لوں گی کیسے یہ اتنا سارا سمان آئے گا کیسے یہاں پہ ہم نے آئس کریم بھی کھائی تھی اور یہ بھی بہت مزے کی تھی اب کچھ کلوز ریلیٹف سے ملنے کا پروگرام ہے اور میں گئی ہوں اپنی چچی کی طرف ملنے انہوں نے مجھے پلائی تھی یہ کشمیری چائے کچھ ریلیٹف تو گھر ہی آگئے تھے ملنے اور کچھ سے ہم نے بھی سی آف کے لیے ملنے کے لیے جانا تھا تو اب وہ کام بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اپنا سفر بھی سٹارٹ کریں گے اور یہ ساری چیزیں تو ایبراڈ میں رہنے والوں کو بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہوں گی جب وہاں سے آتے ہیں تو وہاں کے سارے ریلیٹفز کو مل کر آتے ہیں پھر جب پاکستان پہنچتے ہیں تو پھر یہاں کے سارے رشتے داروں کو ملنا ہوتا ہے اور پھر جب آپ سی آف کر رہے ہوتے ہو تب پھر آپ کو سب سے ملنا ہوتا ہے اور سمٹائمز میں اس بات پر بہت زیادہ حیران ہوتی ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے رشتے دار اتنی فریکوینٹلی نہیں ملتے جتنا باہر سے آنے کے بعد ملنا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں نے اتنی پیاری کو یہ کیوٹ سی کیٹ دیکھی تھی جس سے مجھے تھوڑا تھوڑا در بھی لگ رہا تھا اور پیار کرنے کا دل بھی کر رہا تھا اس کو دیکھ کرنا مجھے بار بار اپنے بچے یاد آ رہے تھے بچوں کو میں گھر ہی چھوڑ کر رہی تھی ان کو ساتھ نہیں لے کر رہی تھی میرے بچوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنا زیادہ شوق ہے کیٹس کا ان کو تو کوئی سٹریٹ پر بھی کیٹ نظر آ جائے تو وہ تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے اور یہ تو پھر اتنی کیوٹ سی ہے اچھا جی تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں ہم کہیں بھی نہیں پہنچے ہیں ہم اپنے گھر میں ہی ہیں اور آج ہمارا رات کا پلان ہے کچھ بار بی کیو کا یہ ہم نے سیٹ اپ کروایا ہے باہر سے لوگوں کو بلوایا ہے بار بی کیو کے لیے ریسٹرن ڈائننگز بھی بہت ہو گئے رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بھی بہت ہو گیا اور دعوتیں بھی بہت کھا لیں اب کچھ پلان ایسے تھا کہ گھر میں بار بی کیو کرنا ہے اور یہاں پر یہ بھی اتنا آسان ہے جلدی سے آپ کال کریں اور آپ کے گھر میں ہر چیز ریڈی ایک تو موسم اتنا خوبصورت تھا نہ گرمی نہ بہت زیادہ سردی اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ہم نے اپنے ٹیرس پر ہی ارینج کیا تھا اور یہاں ہمیں بہت زیادہ مزایا یہ سارا سیٹ اپ ڈیک کا اور سانگز وغیرہ کا میرے بھائی نے ارینج کر دیا تھا حسین ویدر اور پیارے پیارے سانگز بڑی اچھی سی وائبز آ رہی تھیں آبیسلی بیک گراؤنڈ میوزک تو میں پلئی نہیں کر سکتی کوپی ریٹ ایشو کی وجہ سے لیکن بس یہ ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پیاری پلیزنٹ سی وائبز آ رہی ہیں اچھا یہ جو سارا سیٹ اپ تھا یہ بس فیملی کا تھا یہ صرف اور صرف ہم نے اپنی فیملی کے اندر کیا تھا اور بہت مزا آیا چھوٹی سی گیترنگ کر کے یہ نا مچ نیڈڈ باربی کیو تھا کیونکہ جب بھی میں یو ایس میں ہوتی تھی اور یہ پیچھے سے کر رہے ہوتے تھے تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ لیک میں تو ہوں نہیں اور ان کے انجوائمنٹ چیک کرو تو اب میرے سامنے بھی ارینج کر لیا ویسے نا مزہ بہت آتا ہے سامنے سامنے سے تکہ کباب گرم گرم اتر رہے ہیں اور آپ ان کو رائٹ اوے کھا رہے ہیں اور اتنا سوفٹ اور مزے کا مسالہ لگا ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اسلام علیکم کیا حال ہے ہی پھائی تو ہاں جی یہاں میرے بہنوئی کی انٹری ہو گئی ہے اور ہماری فیملی انکمپلیٹ ہے کیونکہ میرے ہزبن یہاں نہیں ہے وہ یو ایس میں ہی تھے تو مجھے تھوڑا پھیکا پھیکا اور انکمپلیٹ سا تو لگ رہا تھا لیکن ظاہر ہے اب ایسے ہی تھا تو ایسے انجوائی کیا یہ ہے جی کابلی پلاو یہ ہم نے آن لائن آرڈر کی تھی اس ایم جی سے موڈل ٹاؤن میں وہی پر ہے یہ تو بہت ہی مزے کی تھی اس کے اندر کیرٹس کشمیش اچھے سے نٹس وغیرہ ڈالے ہوئے تھے بدام اور بہت اچھے لگ رہے تھے کابلی پلاو کا سنتے ہی نا ویسے مجھے کابلی پلاو والا ڈراما یاد آ جاتا ہے وہاں تھی تو دیکھ رہی تھی اب تو کافی ٹائم ہو گیا کہ اس کو بھی نہیں دیکھا یہ دیکھیں جی ہمارا سیٹ اپ ہم نے ہارٹ پوٹ کے اندر گرم گرم تکہ کباب اتر رہے ہیں اور ہم اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور پھر تو چلتی ہیں جی ساتھ ساتھ کول رنگز اور یہ جو لاسٹ مومنٹ پر چیزیں میں کھا رہی ہوں اس کا مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کیونکہ قریبی سفر تھا کہیں ایسا نو میں بیمار ہو جاؤں تو میں نے یہاں پر تھوڑا کنٹرول کر کے چیزوں کو کھایا یہ ٹائم بہت زیادہ پیارا ہے اور بہت خوبصورت ہے جس لمحے کو آپ جی رہے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں آج ابھی اپنا فون کی گیلری کھولیں نکالیں اور دیکھیں اپنی پرانی پکچرز اور ویڈیوز آپ کو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہی احساس ہوگا ہے کتنا پیارا ٹائم تھا جو گزر گیا کتنا اچھا وقت تھا جو ہم نے انجوئی کیا وہ ٹائم بہت اچھا تھا جب ہماری سکول لائف تھی وہ ٹائم بہت اچھا تھا جب ہم کالج میں جاتے تھے وہ ٹائم بہت اچھا تھا جب ہماری شادیاں ہوئی تھی وہ ٹائم بہت اچھا تھا جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی اصل بات یہ ہے کہ وقت وہ ہی اچھا ہے جس میں آپ ہیں جس کو آپ انجوئی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ انجوئی کریں اور اس کو بہترین بنائیں یہ ہے جی میرے چھوٹے چھوٹے ٹیلنٹ جو میں بچوں کو دکھاتی رہتی ان کو ہارڈ شیپ کیچپ چاہیے تھی اور یہ دیکھیں ہمارے چھوٹی بچیوں کے کام فنگر ڈال ڈال کر مزے سے کھا رہی ہیں اور آج کی شام کا بیوٹیفل اور پیارا سا مومنٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ولوگنگ کر رہی تھی میں نے ویڈیوز کیپچر کر رہی تھی تو میرے بھائی کو احساس ہوا میری بہن نے تو ابھی تک کچھ کھایا ہی نہیں اور یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہیں ساتھ ساتھ باربی کیو ایوننگ چل رہی تھی اور ساتھ ساتھ میرا فوٹو شوٹ چل رہا تھا کیونکہ آج ہم پوری فیملی گیدرد ہیں اور یہ مومنٹ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا تو بس میرا دل کر رہا تھا میں پیاری پیاری پکچرز کیپچر کر دی رہا ہوں پارٹی سین ہے فول آن ویڈیوز تو ہم نے بہت بنا لی ہیں اب نہ مجھے کچھ پکچرز وغیرہ کیپچر کرنی تھی تو اس کے لئے میں نے لائٹ سیٹ کروائی اور اتنی دیر میں آگئی جی ہماری چائے اتنی پیاری ایوننگ اور کپ آف ٹی اور پوری فیملی کھٹی الحمدللہ الحمدللہ تو پھر شوٹ تو بنتا ہے نا بھئی یہ حسین شام تھی ہم نے یہاں بہت زیادہ انجوائی کیا سب نے آرام سے چائے پی اور بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کی ایک اور آپ کو بڑی اچھی بات بتاتی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ سارے سوچ رہے ہوں کہ بچے کہاں چلے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے سارے بچے ہیں کہاں ہیں اتنے سکون سے شوٹ ہو رہا ہے تو جی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اصل میں بچے ہیں کہاں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس فلوگ میں دو سبسکرائب می چینل اللہ حافظ